یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہو ورسولہو وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہے عبدہو ورسولہو محمد بلال بریلی سے سوال کرتے ہیں کسی مال کو خریدنے کے لیے خریدنے والا بیانہ دیتا ہے لیکن جس دن اس کو مال ملتا ہے اس دن مارکیٹ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں لیکن بیعہ و شرعہ اس دن کے حساب سے ہوتی ہے جس دن بیانہ دیا جاتا ہے تو کبھی بیچنے والے کا کبھی خریدنے والے کا نقصان ہوتا ہے تو کیا یہ شرعہ جائز ہے دیکھئے خرید و فروغ تجارت نفع و نقصان پر ہی مبنی ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا فائدہ ہو کسی نے کسی کے فائدہ کسی نے کسی کے نقصان اسی کے لیے تجارت ہے بیانہ اس نے دیا اور آج ریٹ تہ کر لیا کہ ہم آپ سے اتنا دھان خریدتے ہیں فلاں قسم فلاں ریٹ پر اور فلاں دن دینداری ہوگی یعنی مال ہمیں فلاں جگہ فلاں دن دیں گے یہ ساری باتیں تہ ہو گئیں مال آج خریدا ہے اور دس دن بعد دس دن بعد مال جو بیچنے والا ہے وہ ان کو سوپے گا تو آج کا ریٹ تین سو کا ہے اور اس دن کا ریٹ سوہ تین سو کا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریٹ تو گھرتا بڑھتا رہتا ہے بیش اور یہ بے درست ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کبھی بیچنے والے کا کبھی خریدنے والے کا نقصان ہوتا ہے یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے اس میں کبھی بیچنے والے کا کبھی خریدنے والے کا فائدہ ہوتا ہے جس طرح نقصان ہوتا ہے اس طرح ہی فائدہ ہو بھی ہوتا ہے تو یہ بے درست ہے اگر یہ ساری باتیں سارے کنڈیشن اس میں لکھ لیے جائیں دھان خریدا ہے دھان نیا ہے اور فلان قسم ہے مان لیجے باسمتری ہے روسی ہے کہاں پر دیں گے آپ یہاں پر لا کے دیں گے بریلی میں یا کسی دہات میں تلوائیں گے یہ ساری کنڈیشن ساری باتیں تے ہیں تو یہ بے درست ہے اور اگر اس میں کوئی بات ایسی رہ گئی جو تے نہیں کی گئی مان لیجے دھان خرید لیا لیکن ریٹ تے نہیں کیا کہ کس ریٹ سے تو خریدنے والا جس دن پیسہ دیا تھا اس دن کے ریٹ سے خرید رہا ہے اور دینے والا اس دن کے جس دن بیچ رہا ہے تو یہ بے فاسد ہو جائے گی سب چیزیں کلیر کر لی گئیں جس کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہ ہو تو ہر ایسی بے جو مفضی علی النظاہ ہو شریعت نے اس کو ناجائز رکھا ہے باقی باقی جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ